لاکشہ بہن میں آگ لگانے کے بعد پانڈاؤ جب گنگا پار ہو کر ایک نرجن ون میں سو رہے تھے اسے تھوڑی ہی دوری پر ایک سال کا ورکش تھا اس پر ہڈیمبا سور نامک راکشہ سے بیٹھا ہوا تھا وہاں بڑا کرور پراکرمی اور مان سبکشی تھا اس کے سریر کا رنگ ایک دم کالا آنکھیں پیلی اور آکرتی بڑی بھیانک تھی داڑی موچ اور سیر کے بال لال لال تھے تیتھا بڑی بڑی ڈاڑوں کے کاران اس کا موک اتینت ہی بھیسن تھا اس سمئے اسے بھوک لگی تھی منشے کی گند کو پا کر اس نے پانڈو کی اور دیکھا اور پھر اپنی بہن ہڈیمبا سے کہا بہن آج بہت دنوں کے بعد مجھے اپنا پریہ منشے مانس ملنے کا سیوگ دکھتا ہے جیپ پر بار بار پانی آ رہا ہے آج میں اپنی ڈاڑیں ان کے سریر میں ڈبا دوں گا اور تاجہ تاجہ گرم کھون پیوں گا تم ان منشوں کو مار کر میرے پاس لے آؤ تب ہم دونوں انہیں کھائیں گے اور تالی بجا بجا کر ناچیں گے اپنے بھائی کی آگیا کو مان کر وہاں راکسسی بہت جلدی جلدی پانڈو کے پاس پہنچی اس نے جا کر دیکھا کہ کنتی اور یدشتی رادی تو سو رہے ہیں لیکن ایک مہابلی بھیم سین جگ رہے ہیں بھیم سین کے وصال سریر اور پرم سندر روپ کو دیکھ کر ہڈیمبا کا من بدل گیا وہاں سوچنے لگی ان کا ورن شیام ہے باہیں لمبی ہیں سین کے سمان کندے ہیں سنکھ کی طرح گردن اور کمل سے سوک مار نیتر ہیں اوش یہی یہ میرے پتی ہونے یوگیاں ہیں میں اپنے بھائی کی کرورتہ پرون بات نہیں مانوں گی کیونکہ بہتر پریم سے بڑھ کر پتی پریم ہے یدی انہیں مار کر کھایا جائے تو تھوڑی دیر تک ہم دونوں ترپتر رہ سکتے ہیں پرنٹو ان کو جویت رکھ کر تو میں بہت ورسوں تک سک بھوک کر سکتی ہوں یہاں سوچ کر ہڈیمبا نے مانوں سے اس ترکہ روب دھارن کیا اور دھیرے دھیرے بھیم سے ان کے پاس گئی دیویا گہنے اور وستروں سے بوسیت سندری ہڈیمبا نے کچھ سنکوچ کے ساتھ مسکراتے ہوئے پوچھا ہے پرس سیرومنی آپ کون اور کہاں سے آئے ہیں یہ سونے والے پرس کون ہیں اور یہ بڑی بڑی اس ترک کون ہے یہ لوگ اس گھوڑ جنگل میں گھر کی طرح نسنک ہو کر سو رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ اس میں بڑے بڑے راکشس رہتے ہیں اور ہڈیمب راکشس تو پاس ہی ہے میں اسی کی بہین ہوں آپ لوگوں کا مان سکھانے کی اچھا سے ہی اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے میں آپ کے دیوپم سندری کو دیکھ کر موہیت ہو گئی ہوں میں آپ سے سپت پروک ستی کرتی ہوں کہ آپ کے اترکت اور کسی کو اب اپنا پتی نہیں بنا سکتی آپ دھرمگیاں ہیں جو اچھت سمجھے وہ کریں میں آپ سے پریم کرتی ہوں آپ بھی مجھ سے پریم کیجئے میں اس نربکشی راکشس سے آپ کی رکشہ کروں گی اور ہم دونوں سکھ سے پروکوں کی گفہ میں نواز کریں گے میں سوچانوسار آکاس میں وچرن کر سکتی ہوں آپ میرے ساتھ اتلنی آنند کا اوبھوک کیجئے بھیم سین نے کہا اری راکشسی میری ماں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی سکھ سے سو رہے ہیں میں انہیں تو چھوڑ کر راکشس کا بھوجن بنا دوں اور تیرے ساتھ کام کھڑا کرنے کے لیے چلا چلوں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے پھر ڈمبا نے کہا آپ جیسے پرسند ہوں گے میں وہی کروں گی آپ ان لوگوں کو جگہ دیجئے میں راکشس سے بچا لوں گی تب بھیم سین بولے واہ یہاں خوب رہی میں اپنے سکھ سے سوئے ہوئے بھائیوں اور ماں کو دراتمہ راکشس کے بھائی سے جگہ دوں جگت کا کوئی بھی منوشی راکشس اتوہ گندرو میرے سامنے ٹھر نہیں سکتا سندری تم جاؤ یا رہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ادھر راکشس راج ہڈمبا نے سوچا کہ میری بہین کو بہے بہت دیر ہو گئی ہے اس لئے اس راکشس سے اتر کر وہاں پانٹو کی اور چلا اس بہنکر راکشس کو آتے دیکھ کر ہڈمبا نے بھیم سین سے کہا دیکھئے دیکھئے وہاں نرب اکشی راکشس سکرودیت ہو کر ادھر ہی آ رہا ہے آپ میری بات مانیے میں سوچا نسار چل سکتی ہوں مجھ میں راکشس بل بھی ہے میں آپ کو اور ان سب کو لے کر آکاس مارگ سے اڑ چلوں گی دھیم سین بولے سندری تو ڈرمات میرے رہتے کوئی راکشس ان کا بال باقا نہیں کر سکتا میں تیرے سامنے اسے مال ڈالوں گا مجھے منشے سمجھ کر تو میرا ترسکار نہ کر اس طرح کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ انہیں سنتا ہوا ہی ڈمب وہاں پر آ پہوچا اس نے دیکھا کہ میری بہنت و منشیوں کا سندر سا روب دھارن کر کے خود بندھن کر اور سجدہچ کر بھیم سے ان کو پتی بنانا چاہتی ہے وہ کروچ سے تلملا اٹھا اور بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر کہنے لگا ارے ہی ڈمبا میں ان کا مان سکھانا چاہتا ہوں اور تو اس میں گگن ڈال رہی ہے دکار ہے تو نے ہمارے کل میں کلنک لگا دیا جن کے سہارے تُنہیں ایسی ہمت کی ہے دیکھ میں تیرے سعید انہیں ابھی مار ڈالتا ہوں یہاں کہہ کر ہی ڈمب دانت پیستا ہوا اپنی بہین اور پانڈو کی اور جھکٹا بھیم سے انہیں اسے آکرمن کرتے دیکھ کر ڈاٹتے ہوئے کہا ٹھائر جا ٹھائر جا مورک تو ان سوتے ہوئے بھائیوں کو کیوں جگانا چاہتا ہے تیری بہین نے ایسا کیا اپرات کر دیا ہے ہمت ہو تو میرے سامنے آ تیرے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں تو اس طریقے پر ہاتھ نہ اٹھا بھیم سے انہیں بل پروہ کھستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اس کو وہاں سے بہت دور گھسٹ لے گئے اس پرکار دونوں ایک دوسرے کو کھستے مسکتے تنیک اور دور چلے گئے اور ورکش اکھاڑ اکھاڑ کر گرشتے ہوئے لڑنے لگے ان کی گرجنا سے کنتی اور پانڈو کی نیند بھی کھل گئی ان لوگوں نے آنکھ کھلتے ہی دیکھا کہ سامنے پرم سندری ہڈیمبہ گھڑی ہے اس کے روپ سندری سے وسمیت ہو کر کنتی نے بڑی مٹھاس کے ساتھ دیرے دیرے کہا سندری تم کون ہو یہاں کس لیے آئی ہو ہڈیمبہ نے کہا یہ جو کالا کالا گھور جنگل ہے وہی میرا اور میرے بھائی ہڈیمبہ کا واسستان ہے اس نے مجھے تم لوگوں کو مار ڈان لنے کے لیے بھیجا تھا یہاں آ کر میں نے تمہارے پرم سندر پتر کو دیکھا اور محید ہو گئی میں نے من ہی من ان کو پتی مان لیا ہے اور انہیں یہاں سے لے جانے کی چیشٹہ کی پرمتووے بچھلت نہیں ہوئے مجھے دیر کرتے دیکھ میرا بھائی سویم یہاں چلا آیا اور اسے تمہارے پتر گھسیڑتے ہوئے بہت دور لے گئے ہیں دیکھو اس سمائے وہ دونوں گرشتے ہوئے ایک دوسرے کو رگڑ رہے ہیں ہڈیم باقی یہاں بات سنتے ہی چاروں پانڈے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پراست کرنے کی عبیلہ سا سے بھڑے ہوئے ہیں بھیم سین کو کچھ دبتے دیکھ کر ارجن نے کہا بھائی جی کوئی ڈر نہیں میں ابھی اس راکشت کو مار ڈالتا ہوں بھیم سین بولے بھائی آرجن چپ چاپ کھڑے رہ کر دیکھو گھبراو مت میری باہوں کے بھیتر آ کر یہاں بچ نہیں سکتا بھیم سین نے کروت سے جل بھن کر آدھی کی طرح جھکٹ کر اسے اٹھا لیا اور انترکس میں سو بار گھومیا بھیم سین نے کہا رے رکشت تو ویرت کے مانس سے جھوٹ موٹ اتنا اٹھا کٹھا ہو گیا تھا تیرا بڑنا ویرت اور تیرا ویچارنا ویرت جب تیرا جیون ہی ویرت ہے تمرتیو بھی ویرت ہونی چاہیے اس پرکار کر کر بھیم سین نے اسے جمین پر دے مارا اس پرکار اس ہڈم باسور کے پران پکے رون گئے ارجن نے بھیم سین کا ستکار کر کے کہا بھائی جی یہاں سے وارنا وطن اگر بہت کچھ دور نہیں ہے چلیے یہاں سے جلدی نکل چلیں کہیں دریودن کو ہمارا پتا نہ چل جائے مدرہ ہڈم باسور ود کی یہاں کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد جائے سرکرشن